مغرب میں ایران سے متعلق سیاست پر ایک زمانے سے ہم سب اور وہ سب کی بحث جاری رہی ہے اسی کے ساتھ ہی مسیحت کو اکثر امریکہ اور یورپ کی شناخت اور اقدار کی وضاحت کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور ان اقدار اور شناخت کا موازنہ مشرق وستہ سے دوسرے کے طور پر کیا جاتا رہا ہے اس کے باوجود اگر قدیم مذہب پر ایک مخت سے نظر ڈالی جائے تو ایک مذہب ایسا نظر آتا ہے جسے بہت سے لوگ صحت مند مغربی نظریات اقائد اور ثقافت کی بنیاد کے طور پر دیکھتے ہیں در حقیقت اس کی جڑھیں ایرانی ہو سکتی ہیں اس مذہب پر بہت سے لوگ ابھی بھی عمل پیرا ہے عام طور پر سکالرز کا خیال ہے کہ قدیم ایرانی پیغمبر زرتشت فارسی میں زرتشت اور یونانی میں زوراستر کے نام سے جانا جاتا ہے پندرہ سو اور ایک ہزار قبل مسیح کے درمیان زندہ تھے زرتشت سے پہلے قدیم فارس والے پرانے ایرانو آریائی مذہب کے دیوتاؤں کی پوجہ کیا کرتے تھے جو ہند آریائی مذہب یعنی ہندو مذہب کے ہم منصب تھے زرتشت نے مختلف دیوتاؤں کو پوجھنے کے اس عمل کی مضمت کی اور یہ تبلیغ کی کہ صرف ایک خدا اہورا مزدہ یعنی اقل و دانش کے رب کی عبادت کی جانی چاہیے ایسا کرتے ہوئے انہوں نے نہ صرف ایرانی اور ہند آریائیوں کو درمیان عظیم تقسیم میں اپنا حصہ ڈالا بلکہ توحید یعنی خدا کی وحدت کے عقیدے کو بھی متعارف کروایا دنیا کے دوسرے بڑے اقائد خاص طور پر بڑے تین مذہب یہودیت مسیحت اور اسلام میں داخل ہونے والا واحد خدا کا نظریہ ہی صرف بنیادی طور پر زرتشتی اصول نہیں تھا بلکہ جنت اور جہنم کے تصورات یوم حساب اور دنیا میں انسانوں کا نزول اور فرشتے اور جنات کی ابتدا زرتشت کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ باد کیے زرتشتی ادب کے اصولوں سے ہوتی ہے یہاں تکہ شیطان کا خیال بھی بنیادی طور پر زرتشتی ہے درحقیقہ زرتشت کے پورے اقائد کی بنیاد خدا اور نیکی اور روشنی کی قوتوں جس کی نمائندگی روح القدس سپنتہ معنی کرتے ہیں اور اہرمن کے درمیان جو تاریکی اور برائی کی قوتوں کا سربراہ ہے جبکہ انسان کو یہ انتخاب کرنا ہے کہ وہ کس طرف ہے اس مذہب کے مطابق آخر کار خدا غالب آئے گا یہاں تک کہ جہنم کی سزا پانے والے بھی بحیشتی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں زرتشتی نظریات نے ابراہیمی اقائد اور دیگر مذاہب میں اپنا اثر و رسو کیسے تلاش کیا سکالرز کے مطابق ان میں سے بہت سے تصورات بابل کے یہودیوں تاکہ اس وقت پہنچے جب فارس کے بادشاہ سائرس ڈا گریٹ نے انہیں آزاد کرایا یہ زرتشتی نظریہ یہودیت کی مرکزی دھارے کی سوچ میں شامل ہو گئے اور بال زباب جیسی شخصیات سامنے آئیں بخامنشی سلطنت کے عروج کے زمانے میں فارس کی یونانی سرزمینوں پر فتح کے بعد یونانی فلسفہ نے ایک مختلف رخ اختیار کیا یونانیوں کا پہلے یہ معنی تھا کہ انسانوں کے پاس بہت کم اختیارات ہیں اور یہ کہ ان کی قسمت اور ان کے بہت سے دیوتاؤں کے رحم و کرم پر ہے جو اکثر پسند اور ترنگ کے مطابق کام کرتے ہیں تاہم ایرانی مذہب اور فلسفے سے قربت کے بعد یونانی ایسا محسوس کرنے لگے کہ جیسے وہ اپنی تقدیر کے مالک ہیں اور ان کے فیصلے ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں اگرچہ یہ کسی زمانے میں ایران کا ریاستی مذہب تھا اور فارس کے باشندوں مثلا افغانستان تاجکستان اور وسط ایشیا کے بیشتر علاقوں میں بڑے پیمانے پر رائی تھا لیکن زرطشت مذہب آج ایران میں ایک اقلیتی مذہب ہے اور دنیا بھر میں اس کے چاند پیروکار بچے ہیں بہرحال مذہب کی ثقافتی مراز دوسرا ہی معاملہ ہے بہت سی زرطشتی روایات ایرانی ثقافت میں پنہا ہیں جو اسے نمائع اور ممتاز کرتی ہیں جبکہ ایران سے باہر بطور خاص مغربی یورپ میں بھی اس کے نمائع اثرات نظر آتے ہیں دانتے کی معروف تصنیف ڈی وائن کامیڈی سے صدیوں پہلے اردہ ویراف کی کتاب میں جنت اور جہنم کے سفر کو صراحت اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کیا دانتے نے کائنات کے زرطشتی مصافر کی رودات کے بارے میں سنا ہوگا جس نے دسویں صدی اس وی کے آس پاس اپنی حتمی شکل اختیار کی دونوں تصنیف کی مماثلت غیر معمولی ہے لیکن کوئی صرف اندازے ہی لگا سکتا ہے دوسری جگہوں پر تاہم زرطشتی کنیکشن کم دندلہ ہے اور ہم سولمی صدی کے سکولہ ایتھنز میں ایرانی پیغمبر رافیل کو ایک چمکتا ہوا گلوب پکڑے ہوئے دیکھتے ہیں اسی طرح علم کیمیا پر سترمی صدی کے آواخر اور اٹھارمی صدی کے آوائل کی جرمن تصنیف کلاویس آرٹس کو زرطشت سے منصوب کیا جاتا ہے اور اس میں مسیحت کی طرز پر زرطشت کی متعدد تصویریں پیش کی گئی تھی یونیورسٹی آف لندر میں سکول آف اورنٹیل اینڈ افریکن سٹیڈیز کی ارسولہ سمز ویلیمز کہتی ہیں کہ زرطشت کو مسیحی یورم میں ماہر جادوگر ایک فلسفی اور ایک نجومی سمجھا جانے لگا خاص طور پر نشعت ثانیہ کے بعد یہ لفظ نشات ثانیہ نہیں بلکہ اس کی پرنانسیشن نشعت ثانیہ ہے آج زدیگ یا صادق کے نام کے ذکر کے ساتھ ہی فوری طور پر فرانسیسی فیشن لیبل زدیگ اینڈ وولٹیر ذہن میں آ جاتا ہے اگرچہ یہ لباس زرطشتی نہیں ہو سکتے تاہم نام کے پیچھے کہانی زرطشتی ضرور ہے اٹھارمی صدی کے وست میں والٹیر جیسے معروف فلسفی نے زدیگ یا صادق نامی کتاب لکھی جس میں صادق اپنے ہمنام نامور فارسی زرطشتی ہیرو کی کہانی سناتا ہے جو کہ بہت ساری آزمائش اور مصیبتوں کے بعد بلاخر بابل کی شہزادی سے شادی کرتا ہے اگرچہ باز اوقات یہ سرسری اور تاریخ سے غیر وابستہ نظر آتا ہے لیکن والٹیر کی فلسفیانہ کہانی ایران میں حقیقی دلچسپی سے پھوڑتی ہے جو روشن خیالی کے دوسرے راہنماؤں میں بھی نظر آتی ہے والٹیر ایرانی ثقافت سے اس قدر ہم اہنگ تھے کہ اپنے حلقہ احباب میں وہ معروف فارسی شاعر سادی کے نام سے جانے جاتے تھے اسی جذبے کی گری گویٹے کے اس دیوان یعنی مشرقی کے دیوان میں نظر آتی ہے جس کا فارسی شاعر حافظ کے نام انتباس ہے اس کتاب میں گویٹے نے ایک زرتشتی تھیم والا باپش کیا جبکہ انگریزی شاعر تھامس مورلے لالا رخ میں ایران کے زرتشتیوں کو قسمت پر افسوس کا اظہار کیا ہے نہ صرف مغروی فن اور عدم میں ہی زرتشتی مذہب نے اپنی شناخت بنائی بلکہ در حقیقت اس قدیم عقیدے نے یورپی موسیقی کو بھی متاثر کیا سارا سطروں جیسی زہدانہ اور عالمانہ شخصیت کے علاوہ موزارٹ کی دی میجک فلوٹ کا غنائیہ متن زرتشتی موضوعات سے بھرا ہوا ہے جس میں روشنی بمقابلہ تاریخی آگ اور پانی کے ذریعے آزمائش اور سب سے بڑھ کر حکمت اور نیکی کی جستجو جیسے موضوعات شامل ہیں فررخ بلسارا اورفریڈی مرکری کو اپنے فارسی زرتشتی ورثے پر بہت فرخر تھا انہوں نے ایک بار اپنے ایک انٹریویو میں کہا کہ میں ہمیشہ فارسی نازوانداز سے اتراتا ہوا گھومتا رہوں گا اور کوئی مجھے نہیں روک سکے گا پیارے اسی طرح ان کی بہن کشمیرہ زرتشت مذہب کی جلوہ گری پر روشنی ڈالی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے خاندان کو زرتشتی ہونے کا بہت فخر تھا انہوں نے کہا میرے خیال میں فریدی زرتشتی عقیدہ نے اسے جو کچھ دیا وہ تھا محنت کرنا ثابت قدم رہنا اور اپنے خوابوں کی پیروی کرنا جب موسیقی کی بات آتی ہے تو ایک مثال جو سب سے زیادہ زرتشت مذہب کی اکاسی کرتی ہے وہ ریچرڈ سٹراس کے دس سپوک زرتشت یعنی اور پھر زرتشت نے کہا اس نے ہسٹین لیگ کبرک دو ہزار ایک سپیس آڈیسی کی بنیاد فراہم کی ہے یہ گیت معروف جرمن فلسفی نیتشے کے اس نام کی عظیم تصنیف سپیس آڈیسی سے متاثر ہے جو زرتشت نامی ایک پیغمبر کی پیروی کرتا ہے حالانکہ نیتشے کے تجویز کردہ بہت زرتشت کی خصوصیت ہے اور ایک اعلانی خدا کے منکر کے طور پر ان کے نزدیک توحید کا کوئی فائدہ نہیں فریڈی مرکری اور صدیق اینوالٹیر کے سوا بھی مغرب میں اثری مقبول ثقافت پر زرتشت مذہب کے اثرات کی دوسری واضح مثال موجود ہیں مثال کے طور پر مزدہ تھرون میں تاریخی پہل فتح حاصل کرنے والے دیوتا اہورا سے متاثر ایک کردار ہے جس کا پتہ صرف گزشت سال ان کے بہت سے ممدہوں کے چلا ہے اس کے ساتھ کوئی یہ دلیل بھی دے سکتا ہے کہ سٹار وارز میں روشنی اور تاریخی کی قوتوں کے درمیان جو کائناتی جنگ دکھائی گئی ہے وہ ذرتشتی مذہب سے پوری طرح متاثر ہے مغربی فکر مذہب اور ثقافت میں اس کی تمام تار شراکتوں کے باوجود دنیا کے پہلے توحید پرست عقید اور اس کے ایرانی بانی کے بارے میں نسبتا کم معلومات ہیں مرکزی دھارے میں اور بہت سے امریکی اور یورپی سیاستدانوں کے نزدیک ایران کو ہر اس چیز کا قطبی مخالف تصور کیا جاتا ہے جس کے لئے آزاد دنیا کھڑی ہے اور جس کی وہ حامی ہے ایران کی بہت سی دوسری وراستوں اور اثرات کو ایک طرف رہکا ذرتشتی مذہب کا فراموش کردہ مذہب صرف یہ سمجھنے کی کلیر فراہم کر سکتا ہے کہ ہم سب اور وہ سب ایک دوسرے سے کتنے مماثل ہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ